السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جانور شرعی طور پر حلال کب ہوتا ہے یعنی اس کے گلے میں کتنی رگے ہیں اور کتنی رگے کٹنے سے جانور حلال ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ جانور کے گلے میں کتنی شہر رگے ہیں جانور کی گلے میں چار شہر رگے ہیں نمبر ایک خلقوم جس سے جانور سانس لیتا ہے نمبر دو مری جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے نمبر تین اور چار دوران خون والی دو رگیں اگر ان چار رگوں میں سے تین رگیں کٹ گئیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے جانور پر شرعی طور پر زباہ کا تحقق ہو جاتا ہے تو اگر کسی دوسرے شخص نے تین دگے کٹنے سے پہلے جانور کی گردن پر چھوری چلائی یا جانور پر چھوری چلانے والے کا تعاون کیا تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے